موسیقی السلام علیکم کیسے آپ صاحب آئی خوب کیا آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کے ولاغ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سکین کیر روٹین شیئر کرنے والی ہوں میں نے جب لاسٹ ویڈیو ڈالی تھی وینٹی والی تو اس پہ بہت سارے ڈی ایمز آئے ہیں کہ ہمیں اپنی سکین کیر دکھائیں کیونکہ میں نے میک اپ کا تو سیکشن دکھا دیا تھا اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سکین کیر کا سیکشن شیئر کرنے والی ہوں تو سکین کیر میں سب سے پہلے ہم لوگ فیس واش کرتے ہیں فیس واش کے لیے میرے پاس یہاں چار طرح کے فیس واشز ہے جس میں سب سے پہلے میرے پاس لاریل کا ریویٹا لیفٹ ریفرشنگ جیل واش جس میں ہے گلائیکولک ایسیڈ یہ سکین کی ڈسکلریشن کو بھی ختم کرتا ہے سکین کو ریفرش بناتا ہے آج کل میرا کافی فیوریٹ ہے سیکنڈ اپشن میں میرے پاس ہی مالیا کا پیوریفائنگ نیم فیس واش یہ میں پاکستان سے لے کے آئی تھی وہاں سب لوگ اسے یوز کر رہے تھے میں نے سوچا چلے میں بھی یوز کر کے دیکھتی ہوں لیکن یہ میری سکین کو سوٹ نہیں کیا کیونکہ یہ اویلی سکین والوں کے لیے ہے سکین کو کافی زیادہ ڈرائی بنا دیتا ہے تو یہ بیٹر رہے گا اویلی سکین والوں کے لیے اس کے بعد تیسرا اپشن ہے میرے پاس گارنیر کا پیور ایکٹیو فیس واش اس میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں یہ بھی ایکنی پرون سکین کے لیے کافی بہتر ہے فورتھ اپشن میں میرے پاس اگین سیم کمپنی کا ہے گارنیر کا سکین ایکٹیو اس میں ہے ہیلارونک ایسیڈ اور یہ سکین کو ڈیپلی کلین کرتا ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ جو برسلز لگے ہوئے ہیں سیلیکون کے یہ سکین میں ڈیپ کلیننگ کا کام کرتے ہیں اور یہ میرا تقریباً تین چار سال سے فیورٹ ہے اگر آپ کی سکین نارمل ہے کوئی اچھا سا فیس واش ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ضرور میری ریکمینڈیشن پر ٹرائے کیے جائے گا تو یہ رہے میرے سارے کے سارے فیس واشز فیس واش کرنے کے فورم بات جو میں پروڈرکٹی یوز کرتی ہوں یہ ہے ڈبلیو سیون کا سیرم جس میں ہے الف آر بوٹین جو سکین کو برائٹن اپ کرتا ہے ہیلورونک ایسیڈ اور کالیجن جو سکین کو گلو پروائیڈ کرتا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ہیلورونک ایسیڈ اور اس کو ویٹ فیس پہ اپلائے کریں مورڈنگ میں تو یہ سکین کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اس کے بعد میں نائٹ میں یوز کرتی ہوں گلائیکولک ایسیڈ سیون پرسنٹ یہ بیوٹی ڈرابس ہیں اور یہ اگر آپ کو ڈسکلوریشن کا مسئلہ ہے اگر آپ کا فور ہیڈ یا لفز کے اراؤنڈ کا جو ایریا ہے وہ ڈارک ہے تو آپ یہ یوز کریں یہ سکین کو بلکل ایون کر دیتا ہے اس کے بعد میرے پاس ہے ہیلورونک کی ہائیڈراجینیس جیل یہ میں میک اپ سے پہلے بھی سکین کو پرپ کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں یا دن میں اگر مجھے کبھی محسوس ہو کہ میری سکین ڈرائے ہو رہی ہے تو اس کے ایک دو پمپ لے کے میں فیس پہ اپلائے کر لیتی ہوں اس میں ایلو ویرا بھی ہے تو یہ سکین کو ڈیپ ہائیڈریٹ رکھتی ہے ویسے میں اسے زیادہ تر میگ اپ سے پہلے سکین کو پرپ کرنے کے لیے یوز کرتی ہوں دن میرے پاس ہے یہ ٹیکنیک کا روز پرائمر وائل یہ میں میگ اپ سے پہلے یوز کرتی ہوں فاؤنڈیشن سے کافی فلالس بنتی ہے فاؤنڈیشن کریک نہیں کرتی تو یہ میں نے کافی یوز کیا ہوا ہے کافی اچھی پرڈکٹ ہے دن میرے پاس ہے فور ڈیفرنٹ ٹائپس آف فیس میسٹ جس میں ہے یہ ہربل کیر کا نائنٹی پائیو پرسنٹ یہ اورگینک چیزوں سے بنا ہوا ہے اور یہ میں کارٹن پیٹ پہ یا ہاتھیلی پہ لے کے اس کو فیس پہ اپلائے کر لیتی ہوں یہ سکین کو کافی ریفریش بناتا ہے اس کے بعد میرے پاس ہے ماریو بڈیسکو کا اس میں ہے اس میں کافی سارے ہربز ہیں الویرہ ہے روز وارٹر ہے اور یہ آل سکین ٹائپ ہے اور یہ اتنا ریفریش ہے اس کو آپ فریج میں رکھ دیں تھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد اپنے فیس پہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ سپری کریں تو بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد میرے پاس ہے یہ پیٹی میسن کا ہے یہ ویٹیمنٹ سی اگر آپ سکین کو برائٹن اپ کرنا چاہتے ہیں تو مارننگ میں اس کو سپری کریں فیس کی اوپر تو یہ سکین کو برائٹن اپ کرتا ہے اس کے بعد جو بہت ساری لڑکیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں پیگمنٹیشن کے لئے کچھ بتا دیں تو یہ اولا ہینڈرکسن کا ہے گلو او ایچ ڈارک سپورٹ رونر تو یہ ہنڈرٹ پرسنٹ ورک کرتا ہے اگر آپ اس کو ڈیلی دو منت تک یوز کرتے ہیں فیس پہ کارٹن پیٹ پہ لگا کے یوز کر لیں یا ہتھیلی پہ ڈال کے یوز کر لیں تو یہ آپ کی پیگمنٹیشن کو دنوں میں دور کر دیتا ہے یہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے لیکن کافی ایفیکٹیو ہے یہ آپ کو سپورا سے ملے گا اور یہ سپیشلی ہائپر پیگمنٹیشن کے لئے ہے ایک چیز جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہاں پر شیئر کرنا چاہتی ہوں لازمی نہیں جو چیزیں میرے پاس سکین کیر کی موجود ہیں وہ ساری کی ساری اچھی ہیں ان میں سے کچھ بری بھی ہیں کچھ ایسی ہیں جو میری سکین ٹائپ کی نہیں ہیں تو جو اچھی ہیں جو بری ہیں یا جو میری سکین ٹائپ کی نہیں ہیں ان کے بارے میں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جا رہی ہوں تو ان میں سے ایک یہ ہے لینکوم کا میں نے ٹانر لیا تھا کافی ایکسپینسیو لیا تھا لیکن یہ مجھے سوٹ نہیں کیا جب میں اپلائے کرتی ہوں میرے فیس پہ پمپل نکل آتا ہے حالانکہ ریگولر لائف میں میری سکین پہ پمپل نہیں نکلتا میری جو سکین ہے وہ ڈرائ ہے اس کے بعد میرے پاس ہے کلینک کا ڈرماتولوجیکلی ڈیفرنٹ موسٹرائزنگ جیل یہ سوپر ہائیڈریٹ ہے رات کو آپ اگر آپ اس کو اپلائے کرتے ہیں فیس پہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ جہاں بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں یہ ڈیپ موسٹرائز کرتا ہے تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے لیکن یہ سکین کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس کے بعد میرے پاس ہے یہ میرا گھر میں یوز کیا ہوا ایکسپینس کیا ہوا پروڈکٹ ہے اس کو میں نے ریگولرلی ایک منت تک یوز کیا ہے اس کے اتنے بہترین قسم کے ریزرٹ ہیں اور اتنا آفورڈیبل ہے ایکسپینسیو بھی نہیں ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے نائٹ روٹین میں یوز کرنا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ویکلی سکین کیر پہ جہاں پہ ہے میرے پاس سیرہ وے کا ہیڈریٹنگ کلینزر یہ ہے نارمل ٹو ڈرائی سکین کے لیے اس کو آپ نے فیس پہ اپلائے کر کہ اچھے سے مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد پانچ منٹ تاکہ آپ اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہ سکین میں اچھی تریکے سے پینٹریٹ ہو جائے اس کے بعد آپ فیس واش کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر کسی کو اوپن پورز کا ایشو ہے تو یہ لاریل کا ہے پورز ماسک ہے اس کو آپ فیس پہ اپلائے کر سکتے ہیں یا جہاں پہ آپ کو ایشو ہے پورز کا نوز کے اراؤنڈ ہے تو نوز کے اراؤنڈ اپلائے کر لیں فور ہیڈ پہ ہے تو جہاں پہ آپ کو پرابلم ہے وہاں اس کو اپلائے کر لیں یہ میرا کافی فیورٹ ہے اور میں اس کو کافی یوز کر چکی ہوں اس کی کونٹیٹی آپ کو چیک کرواتی کہ میں نے اس کو کتنا یوز کیا ہے ایس ایچ مجھے کوئی پورز کا ایشو نہیں ہے لیکن جب مجھے تھوڑا بہت شک ہونے لگتا ہے کہ پورز اوپن ہو رہے ہیں تو میں اس کو یوز کر لیتی ہوں کافی ایفیکٹیو ہے اور اس کو آپ نے ویک میں ایک دفعہ یوز کرنا ہے جتنی بھی پروڈکٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہر کنٹری میں اس کی پرائز ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ لوگ انٹرنیٹ پہ چیک کر لینا ان سب کی پرائزز آپ کو میرے پورے سکن کیر میں سکرب نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی کیونکہ سکرب سکن کے لیے بہت ہی نقصان دے چیز ہے اس لئے میں اس کو یوز نہیں کرتی جتنی بھی چیزیں یوز کرتی ہوں وہ بہت ہی نرم ملائم ہوتی ہیں آپ نے اپنی سکن کو ہٹ نہیں کرنا آپ نے جنٹلی بہت ہی جو سوفٹ سوفٹ پرڈکٹس ہوتی ہیں ان کو یوز کریں اس کے بعد میرے پاس ہے گارنیر کی سنسکرین ایس پی ایف فٹی اور یہ سنسٹیف سکن کے لیے ہے میری سکن کو ایکشلی کوئی بھی سنسکرین سوٹ نہیں کرتی سوائے اس کے اور یہ ہے بھی بچوں والی لیکن مجھے سوٹ کر گی اس لئے میں اس کو یوز کر لیتی ہوں اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں میک اپ کے بعد پرڈکٹ یوز کرتی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ہے کلینک کی رب کرنا ہے تو یہ ملٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ فیس پیس کو تھوڑا سا مساج کریں آپ کا سارا میک اپ جو ہے وہ ملٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ فیس واش کر سکتے ہیں اس بام سے آپ ایون وارٹرپوف میک اپ بھی ریموو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ والی کریم رہ گی تھی میں نے سوچا چلے اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں یہ ہمالیا کی نریشنگ سکن کیر کریم ہے یہ میں میک اپ کرنے سے پہلے جب سکن کو پرپ کرتے ہیں تب میں اس کو یوز کر لیتی ہوں اس کی کافی اچھی سمیل ہے اور یہ تقریبا ہاتم ہو چکی ہے مجھے کافی پسند ہے اگر آپ افورڈیبل پرائز میں سکن کو پرپ کرنے کے لیے کوئی پرڈکٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں یہ کافی ڈیپ ہائیڈریٹ کرتی ہے اس کے بعد آتی ہے لپس کی باری تو میں یہاں پہ ماریو بیڈیسکو کا لپ بام یوز کرتی یہ سیم کمپنی ہے اسی کا میں مست بھی یوز کرتی اور اسی کی لپ بام ان کی جو سکن کیر کی رینج ہے کافی اچھی ہوتی آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس پہ اور یہ آپ کو سفورہ سے ملے گی اس کے بعد لاسٹ پہ ہے آئی کریم اولا ہنڈرکسن کی بنانا بریٹننگ کریم یہ میں نائٹ روٹین میں یوز کرتی ہوں آئیز کی نیچے اپلائے کرنے کے لیے مجھے ڈارک سرکل کا ایشو ہے تو میں اس کو رات کو اپلائے کر لیتا ہوں یہ مجھے اتنی پسند ہے یہ فوراں سے آئیز کو بریٹن اپ کر دیتی اور یہ میں کافی زیادہ یوز کر چکی ہوں ابھی تھوڑی سی بچی ہے یہ ٹونر بھی سیم کمپنی کا اور یہ آپ کو دونوں پرڈکٹ سفورہ سے ملے گی اور ان کی بھی سکن کیر کی جو رینج ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے لاسٹ پہ جو میں چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے آج کل ہر دوسری لڑکی کو ہارمونل ایشو ہے فیس پہ کافی بال آ جاتے ہیں تو میں یہ والا ریزر یوز کرتی ہوں یہ دیکھتا کچھ اس طرح سے ہے میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ فیس ریزر یوز کر لیا کرو بجائیس کے کہ آپ ویکس یوز کرو ویکس سے جو ہے وہ ایک تو سکن لٹک جاتی ہے دوسرا ویکس سے ہائپر پرگمنٹیشن ہونے کا کافی زیادہ ہچا ہوتا ہے تو کوشش کریں فیس ریزر یوز کر لیں یا پھر تھرڈ کے ساتھ فیس کے جو ایکسٹرا ہیرز ان کو ریموو کریں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا سکن کیر کی یہ رینج پسند آئے ہوگی بہت تھوڑی سی ہے لیکن مناسب ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ نے میری پہلی اگنیٹی والی ویڈیو نہیں دیکھی تو لاسٹ کرین پہ میں وہ لگا دوں گی آپ ضرور چیک کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ